بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ٹیچرز پیرنٹس تمام لکھنے والے ویوورز پاکستان کے تمام امتحانات چاہے وہ بورس کے ہوں یونورسٹیز کالجز تمام سٹوڈنٹس کے امتحانات ہوں پاکستان کی کسی بھی پروینس سے آپ تعلق رکھتے ہیں پبلک پرائیویٹ سیکٹر سے ہیں چاہے سکول پبلک میں پار رہے ہوں پرائیویٹ میں پار رہے ہوں کالجز پرائیویٹ یا پبلک میں پڑھ رہے ہوں یا یونیورسٹیز پبلک یا پرائیویٹ میں پڑھ رہے ہوں امپورٹنٹ اپڈیٹ آپ تمام طلب و طلبات کے امتحانات آن لائن اور سلیب بس کے حوالے سے امتحانات کینسلیشن یا پرموشنز کے حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ اپڈیٹس ہیں اس ویڈیو کے اندر بھی آپ تمام طلب و طلبات سے امپورٹنٹ بات کروں گا آپ دھیان سے سنیے گا چینل پہ نئے ہیں تو آپ کو میں ویلکم بھی کرتا ہوں اور سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو لازمی کر لیں کیونکہ یہ ٹائم آپ تمام طلب و طلبات کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے امتحانات کے حوالے سے ویکیشنز کے حوالے سے کرونا کی جو ویو کا خدشہ ظاہر ہو رہا ہے اس حوالے سے یہ ساری باتیں آپ تمام طلب و طلب دھیان سے سنیے گا چینل پہ نئے ہیں تو لازمی پیار دیجئے گا تینکیو ویری مائچ دیئر سٹوڈنٹس آپ تمام طلب و طلبات جو ہے وہ پچھلے تقریباً ایک سے دو ماہ جو ہے اس میں بھرپور طریقے سے پروٹیسٹ کر رہے ہیں جب سے ڈیر شیٹ آنونس ہوئی جب سے جو ہے وہ فائنل ایجوکیشن منسٹرز کی جو میٹنگ ہوئی جس کے بعد امتحانات دس جولائی کے بعد شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا سٹوڈنٹس جو ہے ان کا ایک ہی مطالبہ تھا ان کا مطالبہ جو سب سے پہلا تھا کہ دو ہزار اکیس میں ہماری جو پڑھائی سمارٹ سلیبس جو مطارف کروایا گیا وہ بھی مکمل نہیں ہو سکا اور چھوٹیاں پہ چھوٹیاں چھوٹیاں پہ چھوٹیاں تعلیمی دارے بند ہی بند رہے چاہے وہ پبلک ہوں پرائیویٹ ہوں کالجز ہوں سکوز ہوں یا یونیورسٹیز ہوں تو پھر امتحانات ہم کیسے دیں گے امتحانات کے اندر ہماری تو تیاری ہے وہ اکیڈمیز میں بھی نہیں ہو سکی جب سلیبس پڑا ہوا نہیں تھا تو ڈیئر سٹوڈنٹس آپ تمام طلبات اور بات بلکل آپ اپنے رائٹ پہ ہیں اور پرموشنز کے حوالے سے جو اپنی آواز اٹھا رہے ہیں وہ بلکل آپ رائٹ پہ ہیں امتحانات کنسیلیشن کے حوالے سے جو کچھ آپ پوائنٹ اٹھا رہے ہیں وہ بلکل آپ رائٹ پہ ہیں اور اسی پوائنٹ کو سامنے رکھا جو مختلف پارٹیز کے راقین نے اسمبلیز کے اندر بھی اور بلکل وہ انہوں نے آپ کے حق میں اچھی آواز بلند کی سٹوڈنٹس کو سپورٹ مری موریل اپ ہوا لیکن دوسری طرف ایڈوکیشن منسٹرز شفقت پیمون صاحب بزید ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہر صورت امتحانات ہوں گے دس جولائی کے بعد امتحانات ہوں گے اور جس دن یہ بات ہوئی اس کے اگلے دن اسلام آباد فیضاباد کے اوپر بہت بڑا جو ہے وہ پروٹیس تھا اور امپورٹنٹ بات آپ کو بتا چاہوں کہ پشاور کے اندر بھی آج امپورٹنٹ ایک پروٹیسٹ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے اور یہ امتحانات کینسلیشن اور امتحانات منسوحی کے حوالے سے جو ہے وہ ایک پروٹیسٹ لانچ کیا گیا ہے اور یہ ورلڈ وائیڈ پروٹیسٹ ہوگا اب ایک بات یہاں پہ پوائنٹ اٹھ کرنی ہے ایڈوکیشن منسٹرز کے سامنے بھی ہے کہ اگر یہ پروٹیسٹ اس طرح جاری رہے ہر پروونس کے اندر جاری رہے تو امتحانات جو شروع ہو رہے ہیں نیکس ٹو نیکس ویک سے وہ کس طرح جو ہے وہ امتحانات سٹوڈنٹس دے پائیں گے امتحانات جو ہے وہ ان کی تیاری ہے وہ سلسلے میں نہیں ہے وہ روڈوں کے اوپر دھکے کھا رہے ہیں اور صرف اور صرف اپنی رائٹ کی علیہ آواز بلند کر رہے ہیں تو سٹوڈنٹس کے لیے جو ہے وہ سوچنا چاہیے ایڈوکیشن منسٹرز کو اور اس وقت جو ہے سٹوڈنٹس ایک ہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر امتحانات منسوخ نہیں کر سکتے امتحانات منسوخی پرموشن نہیں ہو سکتی تو کنسلیشن کے بغیر جو تو سٹوڈنٹس جو ہے ان کو کچھ نہ کچھ ٹائم دیا جائے تاکہ وہ اپنا کورس یا وہ مکمل کر سکیں ایک یہ بات وہ کر رہے ہیں اور دوسری بات وہ کر رہے ہیں کہ جتری بھی امتحانات ہیں جس طرح انیورسٹیز جو ہے وہ کنڈکٹ کروارہی ہیں کنڈکٹ ہو رہے ہیں اوپن یورسٹی کنڈکٹ کروارہی ہے پنجاب یورسٹی کنڈکٹ کروارہی ہے سرگودہ یورسٹی بہت بڑی جو یورسٹیز ہیں وہ ساری آن لائن کنڈکٹ کروارہی ہیں سٹوڈنٹ گائر بیٹھے اپنا امتحان دے رہے ہیں تو سٹوڈنٹس کو یہاں پہ بھی چاہیے ان کے لیے بھی کچھ ایسا وے نکالے زوم کے ذریعے یا کوئی بھی اپلیکیشن اسٹال کر کے پنجاب انفرمیشن ٹکنالوجی بورڈ جو ہے وہ ایسا سسٹم لانچ کرے جس سے سٹوڈنٹس جو ہے وہ آن لائن امتحان دے سکیں کیونکہ انہوں نے آن لائن ہی پڑا اور ساتھ ساتھ وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آن لائن امتحانات کے ساتھ ہمارا جو سلیبس ہے اس کو چالیس پرسٹ تک کیا جائے اگر اس طریقے سے اور اپنے ٹائم پر امتحانات لینے ہیں تو یہ ایک نیا مطالبہ جو ہے سٹوڈنٹس کا سامنے آئے آپ لازمی طور پر بتائیں جو سٹوڈنٹس جس پروینس سے بھی سن رہے ہیں کہ اس مطالبے سے آپ کتنا جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں کتنا اتفاق کرتے ہیں کہ کیا یہ مطالبہ جو ہے سٹوڈنٹس کی طرف سے درست ہے یا نہیں ہے اور لازمی طور پر کمنٹ سیکشن کے لئے بتائیے گا کہ آپ کیا چاہتے ہیں کیونکہ سٹوڈنٹس جو ہے ان کا جو ہے اوورال ایک سینیریو ہونا چاہیے ایک یونٹی ہونی چاہیے انشاءاللہ آپ تمام طلبہ طلبہ جو سندھ کی ہیں پنجاب کے پھئے بلوچستان آزاد کشمیر سارے طلبہ طلبہ ان کی جو سپورٹ ہے ان کو ایک ہو کر جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے اور اپنے فیوچر کی طرف جو ہے وہ دیکھنا چاہیے پیرنٹس کا آپ مستقبل ہیں اپنا آپ کا یہ اسی کے ساتھ مستقبل جڑا ہوا ہے اور ایڈوکیشن منسٹرز ان سی او سی کو بھی سوچنا چاہیے کہ سٹوڈنٹس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو انشاءاللہ آپ کے طلبہ طلبہ کے حق میں بہت بہتر ہوگا آپ کے ساتھ آپ رائٹ پہ ہیں بلکل آپ جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے اپنا کیس لڑ رہے ہیں انشاءاللہ آپ کی جیت ہوگی اللہ تعالیٰ آپ تمام طلبہ طلبہ کو کامیاب کریں خوش رہیں آباد رہیں دعوے میں ضرور یاد رکھیے گا